آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کو اکثریت مل جائے اور نہ ملے تو کیا پھر پیپلز پارٹی سے دوبارہ کوئی ایسی صورتحال بنے گی جیسے سینٹ الیکشن میں سنجرانی کے انتخابات کے وقت ہوئی تھی دیکھیں ندین سینٹ کا الیکشن تو ایک چیئرمنٹ کا الیکشن تھا جو آپ الیکشن یہ جنرل الیکشن لگتے ہیں یہ گورنمنٹ بنانے کا الیکشن پیپلز پارٹی سے اتحاد کریں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ گورنمنٹ بناتے ہیں اور ایک منشور لے کے آتے ہیں میں کس مو سے کہوں گا میرا جو گیارہ پوائنٹ میں کرپشن بہت بڑا ایشو ہے کرپشن کے ساتھ منی لانڈرنگ اس سے بڑا ایشو ہے تو منی لانڈرنگ کو میں کیسے قابو پاؤں گا جب ایک منی لانڈرر کے ساتھ الائنس کر رہا ہوں کس کو کہہ رہے ہیں حاصل زرداری اترے ہی بڑے منی لانڈرنگ ہیں جتنے نواز شریف ہیں اور جتنے ان کے وزیر ہیں اب ان کے ساتھ آپ جب الائنس کر لیں گے مجھے یہ بتائیں کہ میں لوگوں سے وعدہ کر کے آئے ہوں کہ میں کرپشن کے اوپر ہارڈ ڈالوں گا میں پاکستان میں پیسہ کٹھا کروں گا ملک کو سولونٹ کروں گا آپ کو کسا کارپیٹنس کے تحریک انصاف کو اکثریت مل جائے گی دیکھیں انسان کوشش کرتا ہے کامیابی تو اللہ دیتا ہے کیر ٹیکر آپ کے نام کوئی قبولیت نہیں ہوئی آپ پوزیشن کے نام اس پہ تفاقر آئے کوئی نہیں وقت پہ لگ جائیں گے یا الیکشن کمیشن یا سپریم گورڈ میں سے کوئی لگائے گا مجھے شاہ محمود قریش نے آج بتایا کہ ان کو کنسالٹنگ کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں بڑا غلط ہے یہ کہ دیکھیں سارا مقصد کیر ٹیکر کا یہ ہے کہ نیوٹرل ایمپائر ہو اور نیوٹرل ایمپائر ہو نہیں سکتے کہ دو یا تو دو ہی کھلاڑی ہونا تو وہ فیصلہ کر لیں ہم پائرز پہ یا تین کھلاڑی ہیں تحریک انصاف بھی ہیں تو ہمیں کنسالٹی نہیں کیا جا رہا یہ ان پہ اور سارا مقصد کیر ٹیکر کا لانے کا ہے فری اینڈ فیر الیکشن دو پچھلی باری کیر ٹیکر فیل ہو گئے تھے جب سب نے کہا کہ الیکشن میں دہان دی ہوئی اس کا مطلب کیر ٹیکر فیر ہو گیا فری اینڈ فیر الیکشن ہی کروانا تھا نا لہٰذا ہم اب امید لگائیں گے کہ جو بھی کیر ٹیکر آئے وہ ایک لوگوں کو اعتماد ہو کے وہ نیوٹرل امپاہ رہے ہیں